محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی علیہ وآل شریف کو صبح صادق کے وقت مکہ مقرمہ میں جلوہ افروض ہوتے ہیں جن کے تشریف لاتے ہی زلالت و جنرائی ختم ہو جاتی ہے تاریخ ہی چھڑ جاتی ہے اجیالہ پھیل جاتا ہے گویا کہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے تشریف لائے جا الحق وضحق البادل ان البادل کان ذہوقا حق آ چکا ہے اور حق کو آشکارہ ہونا تھا اور بادل کو ختم ہونے والی چیز تھی جس وقت نبی عبر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت ہوتی ہے اس وقت کے جو حالات تھے اس وقت یہ دیکھا گیا کہ جس وقت آج کی ولادت ہوئی ہے تیسر و کسرہ کے محلات کی برجیاں ٹوٹ جاتی ہیں دوم و فارس کے آتشکدے بج جاتے ہیں قابت اللہ میں رکھے ہوئے پدھ گر جاتے ہیں کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اعلان کے ساتھ تشریف لائے تھے اور بادل کو ختم کرنے کے لئے اسی وقت سے اعلان شروع ہوئی تھا جس وقت آپ حضرت آمنہ کے بودھ میں تشریف کرنا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا معاملہ نسے قطعی سے ثابت نسے قطعی قرآن عظیم اور اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْدُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کسی چیز کو پیش کرنے کا صلیقہ کیا ہو سکتا ہے اپنی بات کو کہنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے جس کے اندر جتنی محبت ہوگی جتنی علفت ہوگی جتنی بڑوں سے عزت کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا وہ اسی انداز سے اپنے سر کو جھکائے گا اپنی جبین عقیدت کو وہاں لگائے گا اور اپنے بڑوں کے سامنے اسی احترام سے وہ کھڑا ہوگا اور بڑوں کے بڑے یہ تو اس مقام پر ہیں جہاں تمام انبیاء اکرام میں پہنچ سکے اور اس جگہ تک ان کی رسائی ہوتی ہے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العجت ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ نے براہ راج آقا عمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی بہراج میں اور سرولے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس تک ارش کے نزدین تک پہنچے اور جلوہ ایناہی کا دیدار کرتے رہے تو یقین ان سے پڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے اللہ کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی ذات اعظم ہے اعلی ہے برطر ہے افضل ہے تو آقا عمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آئیے ہم اسی جبی میں عقیدت کو بھی خم کرنے چلیں اور باہر میں آئے اس کا حالتہ اس کا حالتہ ہوئی اس سلام اس